جالی ڈگری سکینڈل سے جوڑی ایک اہم قبر سے ایگزیکٹ کمپنی کے ایک سابق ملازمہ نے ڈان نیو سے رابطہ کر کے اہم انکشافات کیے ہیں ماہم نامی اس خاتون کا کہنا ہے کہ کمپنی نے انہیں جالی یونیورسٹیز کے بارے میں اچھا مواد لکھنے کا کام دیا تھا جس کے بعد وہ دو ماہ تک ان جالی یونیورسٹیز کے بارے میں ویب سائٹ پر جھوٹ لکھتی رہی انہوں نے مزید بتایا کہ ان کا دوسرا کام ان طلبہ کو نظر رکھنا تھا جو سوشل میڈیا پر ایگزیکٹ کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہوتے تھے ان طلبہ کو دشاندہی کے بعد ان طلبہ کے خلافی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا ماہم صرف دو ماہی اس کمپنی میں کام کر سکی ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اس کمپنی میں کام کرنا شروع کیا تو انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی ماہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ماہم نے ہم سے رابطہ کیا تھا اسی بارے میں ان سے مزید جانے گے ماہم یہ بتائیے گا کہ ایگزیکٹ کمپنی میں آپ کیا فرائز انجام دیتی تھی اچھا میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ایگزیکٹ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ویب سیٹ کی کوپی لکھنا ان کی اگرہ تیریشن بوڈیز کی کوپی لکھنا ایک ڈیوٹی میری یہ تھی کہ نیٹ پہ بیٹھ کے دیکھوں کہ اگزیکٹ کے بارے میں کیا کیا بولا جا رہا ہوتا تھا اور پھر ان لوگوں کو سرچ کرنا جو یہ بول رہے ہیں اور ان کے خلاف کیاریکٹر اسیسنیشن نکالنا ایک بیل فرد یونیورسٹی تھی ہے جس پہ ایک خاتون نے کیس کیا تھا کہ انہوں نے سکام کیا ہے تو ان کے بارے میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ان کے بارے میں میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ جھوٹی ہیں اور کیونکہ یہ شیوز ناڈا گوڈ سٹوڈنٹ ان کے اکیڈا میں ایک پرفارمنس اپنے بارے میں نہیں تھی اس لیے ان کو ڈگری نہیں دی گئی اور اس پہ انہوں نے یہ سکینڈل بنایا ہے کہ میرے پیسے کھا گئے ہیں لوگ اچھا ماہم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ نے کہا کہ جو ایکزیکٹ کے سکین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے آپ ان پہ ڈال دیتی تھی ساری چیز کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی یہ کریڈبل نہیں تھی اور یہ جھوٹا پروپگینڈا کر رہے ہی تھی لیکن سب کچھ انیکشوال ہوتا تھا جو بھی یہ بول رہا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا وہ ٹھیک بول رہا ہوتا تھا مگر یہ کیس یہ اجازت ان کے رسپانس میں یہ بولتے تھے کہ یہ سکینڈی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہو ہے اس لیے انہوں نے پہ کیس کیا ہے کیونکہ ان کو ڈگری نہیں مل رہی ہے بکوز و نون پرفارمنس اور یہ بیل فرد یونیورسٹی کر کے یونیورسٹی تھی وچھ وز مینشن بھی نیو یورک ٹائمز از ویل یہ اس وقت کا واقعی ہے اچھا ٹھیک ہے مہا مجھے یہ بتائیں آپ ایکزیکٹ میں کام کرتی تھی آپ نے کب سے کب تک کام کیا مہلے آغسٹ 2009 میں جوائن کیا تھا بیٹ یہ سب ان کو دیکھتے ہوئے میں نے بتے ٹو منٹ چھوڑ دیا تھا اچھا مجھے ایک چیز مہم اور بتائیں کہ دو ماہ کے اندر اندر آپ کو یہ چیز ریالائز ہو گئی کہ جو آپ کام کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کو دھوکہ دینا یہ کیس میں میرے سامنے بات میرے ڈریکٹ جوپ رسپونسبلیٹی تھی یہ طرح کی چیزیں لکھنا اچھا مہم ایک چیز اور اگر ہم بات کریں یاسر جمشید کی جیسا انہوں نے کیا ان کو لگا کہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے لیکن انہوں نے اچھا کام اس طرح سے کیا کہ وہ کچھ ڈیٹا ساتھ لے گئے اور کچھ ایسے کلائنٹس انہوں نے ریکاوری کروائے ان کو ان کے پیسے واپس دبائے کیا آپ یہ ایسا کچھ کرنا جا رہی ہیں نہیں میں ایسا ایسے نہیں کرنا چاہتی بکل اگریکٹ کی لیگل سی بہت سٹرونگ ہے جو میں اگریکٹ چھوڑا تھا انہوں نے مجھے لیگل نوٹس بھیجا تھا کہ آپ ہماری بدنامی کریں گی تو ہم آپ کے ساتھ بہت برا کریں گے اور میرے پاس میرے گئے مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ کیس لڑوں تو میں نے چھوڑ دیا مجھے آئی رونٹ ہاپتے رسورسز تو فائٹ بیٹن اچھا اچھا وہ لیگل نوٹس آپ کے پاس ابھی بھی ہے نہیں نہیں ابھی نہیں ہے بیٹنوں نے مجھے ڈیفرمیشن پر بھیجا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں نہیں لکھیں گیا تھا جب ہم جوئنگ کرتے ہیں اس وقت تو بانڈ سائن بھی کر رائے گا تھا کہ ہم نہیں برائی کریں گے اور جب جوئنگ جا تھا تو مجھے باقاعدہ ٹریننگ سیشن گیا گیا تھا جس میں بولا جیا تھا کہ لوگ اگزیکٹ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے رسپونس میں آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ لوگ ہم سے جلتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت کام عرصے میں بہت کامیابی حاصل کر لیے اچھا مہم جب آپ نے جوئنگ کرنا چاہا تھا اگزیکٹ کو مگر پھر وہ میڈیا خاموش ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیوں اور مجھے یہ لگتا تھا کہ اتنی بڑی کمپنیاں کر ایک سنا کا کوئی کام کرتی ہے تو کوئی ایکشن کسی کو لینا چاہیے کیونکہ کسی نے ایکشن نہیں لیا اس سے مجھے لگا تھا کہ اچھا ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا میں مہم ایک بار پیر آپ سے پوچھنا چاہوں گی جب آپ نے اگزیکٹ کمپنی کو جوائن کیا تھا اس وقت کچھ چیزیں سنی تھی آپ نے اگزیکٹ کے بارے میں اس وقت میں نے چیزیں سنی تھی کہ لوگ گولتے تھے اسے پہلے جنگ میوز نے پھی رپورٹ نکالی کہ مجھے میرے بہت سارے دوستوں نے بولا بھی تھا کہ آپ مجھ جوائن کریں اس نوٹ آرائی کمپنی پر اس وقت میں نے اگنور کیا میں نے یہ سوچا کہ ہوئی نہیں سکتا اتنی بڑی کمپنی اگر ایسا کچھ کرتی تو وہ اب تک نو پکڑ میں نہیں آئی ہے یہ سوچتے میں میں نے جوائن کیا تھا اور سائنگلی سپیکنگ ان کے جو پیر پاکٹش تھا وہ بہت اٹاکٹف تھا تو میں اس سے بھی تھوڑا سا یہ ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا اس سے بھی اٹاکٹ ہو گئی بہت شکریہ ماہم جو کہ سابق ملازمہ تھی ہیں اگزیکٹ کمپنی کی ڈان میو سے باقشیت کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے چھوڑا تھا اگزیکٹ تو مجھے لیگل نوٹس بھی دیا گیا تھا کہ میں کوئی منفی بات نہیں کروں گی اور ان کی جب اتنی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ یہ کہ